ہلو پرینڈز انڈیئر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ڈی فارم فرسٹیئر کا ایک سبجیکٹ ہیومن این اٹومی این فیزیولوجی جس کو آپ ایچ اے پی کے نام سے جانتے ہیں آج اس کا پسٹ چپٹر ہم شروع کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھ ہی میں آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنے لوگوں کے سیشنل اگزام شروع ہو چکے ہیں یا کن لوگوں کے ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھے گا آپ کے جو انٹرنل مارکس جاتے ہیں وہ شیشنل کے بیس پہ نہیں جاتے ہیں بہت کمی کالیج ایسے ہیں جہاں پہ وہ شیشنل کے بیس پہ جاتے ہیں ورنہ تو آپ کے آپ کا ٹیچرز کے ساتھ کیا بیہیویر ہے آپ کا اٹینڈینس کتنا ہے آپ نے پریکٹیکل فائل بنایا نہیں بنایا سمجھ رہے نا تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کا جو آپ کا شیشنل اگزام ہوتا ہے زیادہ تر کالیج یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اچھے سے اچھے مارکس آئیں اس لیے وہ آپ کو اچھے نمبر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کا بیہیویر اچھا نہیں ہے آپ ان کو پریشان کرتے ہیں آپ شیشنل اگزام میں پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں پھر ان کا موڈ خراب ہوتا ہے اس لیے آپ جو فائنل اگزام ہے اس کی تیاری کو سامنے رکھ کے چلئے اور اسی کے حساب سے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کے نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں یا شیشنل کے حساب سے میں آپ کو اگر نہیں پڑھا پا رہا ہوں تو اس کے لیے سوری لیکن میں آپ کو انہوں فائنل اگزام تک پریپیر کر دوں گا پورا اور پورا سلیبس پڑھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایناٹومی این فیزیولوجی کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں پڑھنی ہیں اس والے چیپٹر کے اندر ایک تو کیا ہے اس کا انٹروڈکشن کے انٹروڈکشن کے انٹروڈکشن کیا ہے اور فیزیولوجی کیا ہے اور دوسرا کچھ سی ٹرمز یوز ہوتے ہیں اس کو ترمینولوجیز بھی بولتے ہیں وہ اس میں منشن نہیں کیا کہ کون سے پڑھنے ہیں اس لیے کچھ جو مین مین ہیں وہ آپ کو پڑھا دی جائیں گے جو مطلب میڈیکل فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں خاص طور سے انٹروڈکشن کے دپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو انٹروڈکشن کبھی پوچھ لیتا ہے ایک آد نمبر کا کہ دیفائن انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے تو انٹروڈکشن اور فیزیولوجی کو آپ ایسے سمجھئے یہاں پہ جو ڈیفینیشن ہو تو آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو انٹروڈکشن کیا ہے اس کو سمجھئے مجھے میں اوپر سے جو آپ کو دکھ رہا ہوں میں سمجھے ایک انٹروڈکشن ہوں میرا یہ ہاتھ دکھ رہا ہے کتنا لمبا ہے میرا یہ ہاتھ آپ کو سامنے سے یہ پنجہ دکھ رہا ہے اس میں اونگلیاں کیسی ہیں موٹی ہیں پتلی ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں سمجھے رہا ہے تو اوپر سے آپ دیکھ کے جو اندازہ لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے انٹومی اور پھر یہ کہ یہ اونگلیاں جو ہیں میری اس سے جڑی ہوئی ہیں تو یہ کیا گیا تھا پھر یہ میرا جو یہ اتنا حصہ ہے جو پام ہے جو ہتھیلی ہے یہ ہمارے اس والے ایریے سے جڑا ہوا ہے جو بازو ہے میرا سر ہے میرے گردن سے جڑا ہوا ہے پھر یہ میرے ادھر شولڈر سے جڑا ہوا ہے تو یہ الگ الگ پارٹس ہیں ان کا کیا شیپ ہوتا ہے ان کی بناوٹ کیسی ہے سمجھ رہا ہے نا الگ الگ شیپ کیون کی بناوٹ کیسی ہے ان کا ایک دوسرے سے کیا کنیکشن ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اوپر سے جو چیزوں کو ہم لوگ دیکھ کے اب چاہے وہ اندر کے ہمارے پارٹس سنجھے کہ مالی یہ ہارٹ ہے تو ہارٹ کیسا بنا ہوا ہے بول ہے چوکور ہے الٹا لٹکا ہوا ہے سیدھا لٹکا ہوا ہے ہمارے جو فیفڑے ہیں وہ کیسے ہیں ہماری کیڈینی ہے اس کا شیپ کیا ہے وہ کیسا ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اسی کو بولتے ہیں اناٹومی اور فیزیولوجی کیا ہے تو فیزیولوجی یہ ہمارے جو الگ الگ بوڈی کے پارٹس ہیں یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں یہ مطلب ان کے اندر کیا میٹابولیزم ہو رہا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے وہ ان کا فیزیولوجی ہوتا ہے جیسے ایکزام پر سمجھئے کہ ہم نے کھانا کھایا تو اب ہمارے کیا یہاں سے سلائیوہ نکلنا ہے تو سلائیوہ نکلنا سلائیوری گلینڈ سے یہ اس کا سمجھئے ایک طریقے سے فیزیولوجی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بوڈی کے کہ جو ہماری سلائیوری گلینڈ سے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں سلائیوہ نکال رہی ہیں تو یہ جو ان کا پروسیس ہے جو فنکشن ہے وہ ہوتا ہے فیزیولوجی سمجھے رہے ہیں ایسے ہی ہمارا ہماری یہ کھانا ہم نے کھایا وہ گیا ہمارے جی آئی ٹی کے اندر ہمارے آنٹوں کے اندر اب وہاں پہ جا کے ڈائیجیسٹ ہو رہا ہے حضم ہو رہا ہے تو یہ جو پروسیس ہے نا سمجھے رہے ہیں اب آنٹوں کا جو کام ہے وہ اس کا فیزیولوجی ہے سمجھے رہے ہیں اس کی جو بناوٹ وہ اناٹومی اس کا جو کیا کہتے کام ہے جو فنکشن ہے وہ اس کا کیا ہے فیزیولوجی ہے ہارٹ کا بناوٹ ہے ایک کیسے ہارٹ بنا ہو آپ کو پتا ہے اب وہ اس کا جو کام ہے وہ اس کی کیا ہے وہ پمپ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے پمپنگ کر رہا ہے وہ سکڑ رہا ہے کونسٹرکٹ ہو رہا ہے پھر ریلیکس ہو رہا ہے کونسٹرکٹ ہو رہا ہے ریلیکس ہو رہا ہے تو سمجھے رہے ہیں structure اور physiology اس کا function ٹھیک ہے نا یہ short میں آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے تو it is a branch of science in which we study about the different body parts جس میں یہ anatomy کیا ہے یہ science کی ایک وہ branch ہے جس کے اندر ہم لوگ body کے الگ الگ parts کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے structure کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی ان کو کیسے بنایا گیا ہے ان کا position پڑھتے ہیں کہ وہ کس position میں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کس position میں ہے پھر اس کا location پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ locate ہے locate مطلب جیسے کہ heart ہمارا کہاں پہ ہے ہمارے فیپڑے کہاں پہ ہے ہمارے intestine کہاں پہ ہے ہمارا brain کہاں پہ ہے ہماری kidney کہاں پہ ہے سمجھ رہے ہیں نا salivary glands کہاں پہ ہے lacrimal grains کہاں پہ ہیں سمجھ رہے ہیں تو پورا جو ہمارے الگ الگ parts ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے ان کا location کیا ہے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کیا relationship ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ہوتا ہمارا anatomy جیسے کہ ہمارے bone ہے تو وہ bone کیسے بنے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اُن کے کیا shape ہوتے ہیں کتنے لمبے ہوتے ہیں ایسے ہمارے muscles ہیں یا nerves ہیں تو یہ سب کیا اوپر سے ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں function نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ہوتا anatomy اور اس کو کیا ہے اسی کو جب ہم لوگ detail میں اس کے function کو پڑھتے ہیں تو وہ ہو جاتا physiology physiology کو define کرنے کے لئے پوچھے تو it is a branch of science in which we study about the function of the body اس میں ہم لوگ body کے function کو پڑھتے ہیں یہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے اس چیز کو سمجھنے پہ کہ ہماری body کے جو الگ الگ parts ہیں ٹھیک ہے نا different body parts یا جو سیل ہے ہماری body کے یا جو tissues ہیں یا جو کیا کہتے ہیں systems ہماری body کے الگ الگ system ہے جیسے کہ digestive system ہے respiratory system ہے regulatory system ہے یہ سارے system ہی آپ کو پڑھنا اس میں اصل subject ہے اس کے اندر آپ کو سارے system ہی پڑھنے ہیں nervous system آپ کو پڑھنا ہے skeletal system آپ کو پڑھنا ہے تو یہ سارے system آگے ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے tension نہ لیجیے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں الگ الگ body کے system ہے وہ سارے system یا یہ ساری چیزیں مل کے کس طریقے سے ہمارے جو ہمارا جو life process یعنی ہماری جو زندگی ہے اس کو کیسے وہ maintain کرتے ہیں کیا کیا طریقے سے کیسے کام ہوتا ہے کیسا metabolism ہوتا ہے کیسے کھانا حضم ہوتا ہے کیسے اندر جاتا ہے کیسے absorption ہوتا ہے کیسے extraction ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے نا اس کے example جیسے کہ digestion ہو گیا respiration ہو گیا circulation of blood ہو گیا یا metabolism of molecules ہو گیا metabolism مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بننا ہے کسی چیز کا ٹوٹنا ہم لوگ کھانا کھا رہا ہے تو carbohydrate ہے اس وہ ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ کے پھر وہاں سے energy کا production ہو رہا ہے یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں مل کے ایک نیا product بن رہا ہے body کے اندر metabolism آپ پڑھیں گے second year کے اندر جو آپ کا subject biochemistry and clinical pathology وہاں پہ ایک topic ہے metabolism وہاں پہ آپ detail میں ساری چیزیں پڑھیں گے اتنا سمجھئے کہ metabolism کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹنا یا کسی چیز کا جڑنا اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا کسی چیز کا ٹوٹنا بھی اور کسی چیز کا جڑنا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں metabolism کے اندر اب اس میں ایک ہوتا ہے metabolism ایک ہوتا ہے anabolism اس کے ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو نہیں جانا ہے اب دوسرا جو topic اس کے اندر ہے بہت کم پوچھتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے scope of human anatomy and physiology ٹھیک ہے نا یہ سلیبس میں ہے کبھی بھی پوچھ سکتا ہے لیکن میں نے جو question paper دیکھے ہیں الگ الگ state کے پچھلے سال کے یعنی دو ہزار تیس کے جو question paper ہیں الگ الگ چار پانچ state کے دیکھے تو اس والے chapter سے اس میں question بہت کم پوچھے گئے ہیں اور چھوٹا سا chapter بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کو پڑھنا چاہیے سک کچھ تو scope کا مطلب کیا ہوتا پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے scope کیا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا الگ ہر subject کے اندر پوچھ لیتا ہے scope of pharmaceutical chemistry بتائیے scope of HAP بتائیے scope of pharmacognosy بتائیے تو scope Care scope का مطلب کیا ہوتا ہے تو اس scope کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے ama تو scope का مطلب کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے کتنا زیادہ یہ کتنا تو کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی field کو یا کسی area کور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ایریے کو یا کسی فیلڈ کو کسی چیز کے ذریعے سے کتنا زیادہ کور کیا جا رہا ہے یا اس وہ کیا ہے اور وہ چیز کتنا بینیفیشیل ہے سمجھ رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ ایناٹومی اور فیزیولوجی کا اب اس کو پڑھ رہا ہے تو یہ کہ یہ کسی ایریے کو مال ہے ہیلٹھ کیر ایریہ ہے تو یہ کتنا اس میں اس کی ایمپورٹنس ہے کتنا یہ اس field کو cover کرتا ہے اور اس کا کیا benefits ہیں اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا اس کے اندر ٹھیک تو ہم لوگ دو چار الگ الگ topics دیکھ لیتے ہیں آپ یہ یاد کر لیجئے کہ باقی آپ سیدھے خود بنا دیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہے نا اس کو بس دھیان سے آپ کو یاد کرنا چاہیے باقی ان سب چیزوں کو نہیں رٹنا چاہیے ان سب چیزوں کو رٹیں گے تو آپ کا دماغ سڑ جائے گا اس لیے کہ یہ سب چیزیں رٹنے کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ آپ ان کو ایک دو بار پڑھ لیجئے اس میں جو words ہیں ان کو تھوڑا سمجھ دیجئے پھر اپنے خود سے بنانے کی کوشش کریے تو یہ points ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ HAP پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا ہم کو تو ایک تو کیا structure and function جو ہماری body کی complex function ہے یا جو structure ہے اس کو ہم لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں اگر ہم لوگ HAP پڑھتے ہیں ایک normal انسان جس نے HAP نہیں پڑھا ہے تو وہ ساری چیزیں نہیں جانے گا جو آپ HAP پڑھنے کے بعد جان جائیں گے جیسے کہ مال یہ for example کہ کھانا کیسے حضم ہوتا ہے اور کیسے اس سے ہم کو energy ملتی ہے energy کیسے پرابت کرتے ہیں اس سے یہ ایک normal آدمی کو نہیں جانے گا وہ تو اتنا جانتا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں حضم ہو جاتا ہے لیکن اس میں کتنے سارے enzyme involved ہوتے ہیں کتنے سارے اس کے اندر acid آ کے ملنا ہیں اور بھی کیا کیا چیزیں آ کے ملنے ہیں کتنے process سے گزرنے کے بعد وہ energy بن رہا ہے energy دے رہا ہم کو یہ ایک normal آدمی نہیں جانتا ہے لیکن آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے medical practice medical practice کے لیے نا یہ ہم کو بہت ضرورت پڑھتی ہے اگر medical practice مطلب لوگوں کا علاج کرنا ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے والے field میں آپ جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو HAP تو پڑھنا ہی پڑھے گا بینہ HAP پڑھے آپ ایک اچھے doctor نہیں بن سکتے physician نہیں بن سکتے ہیں ڈاکٹر and healthcare professional need a deep knowledge ڈیپ knowledge کی ضرورت ہوتی ہے ایک بہت زیادہ گہری information اور knowledge کی ضرورت ہوتی anatomy اور physiology کی تاکہ وہ بیماریوں کو treat کر سکے ٹھیک ہے اور کیا diagnostic purpose diagnosis of disease یعنی بیماریوں کو diagnose کرنا ہے بیماریوں کو کھوجنا جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتا ڈاکٹر کا اصل کام دوا دینا نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کا اصل کام ہوتا ہے بیماریوں کو diagnose کرنا آپ سے پوچھے گا symptoms پوچھے گا آپ کو کیسا ہو رہا ہے الٹی آ رہی ہے کیا آپ کو نزلہ ہوا ہے آپ کو خانسی آ رہی ہے کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا بدن گرم سا لگ رہا ہے کیا تھنڈا لگ رہا ہے گرم لگ رہا ہے یہ ساری چیزوں پوچھ کے بیماری کو diagnose کرتا ہے نہیں سمجھ بیماری کو پھوچ کے نکالتا ہے کہ اصل میں دکت کیا ہے symptom کچھ اور ہوتے ہیں بیماری کچھ اور ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو بیماریوں کو ڈھونڈ کے نکالنا اس کو بولتے ہیں diagnosis تو بیماریوں کو ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے diagnosis کے لیے ہم کو anatomion physiology کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا ہے surgical procedure surgical procedure مطلب operation وغیرے جو ہوتے ہیں تو operation کرنے کے لیے آپ کو anatomion physiology بہت اچھے سے آنا چاہیے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کونسی body کا part کہاں پہ ہے کس طریقے سے body کی بناوٹ ہے مالی operation ہی کرنا کتنے لیئر ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں پتا ہی نہیں ہے تو کیسے operation کرے گا تو operation procedure کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو HAP بہت اچھے سے آنا چاہیے ایسے کیا ہے pathology یا pathogenesis یہ کیا ہے ایک پوری branch ہے یہ یہ کیا ہے ایک pharmacy یا medical line کی ایک branch ہے اس branch کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا کہ کوئی بھی ہماری body کے اندر بیماری ہے تو وہ کیسے کیسے develop ہو رہی ہے کیا اس کے steps تھے یعنی for example جیسے cancer ہو رہا ہے تو cancer کیوں develop ہوا کیسے کیسے develop ہوا کیا اس کے steps ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھا جاتا ہے pathogenesis یا pathophysiology کے اندر آپ کا ایک subject ہے pharmacotherapeutic secondary کے اندر اس میں آپ کو بیماریوں کے pathogenesis پڑھنے ہیں یا pathophysiology کے بیماریاں کیسے کیسے develop ہوتی ہیں سمجھ بات تو وہاں پہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں pathogenesis کے لیے pathophysiology کے لیے بھی آپ کو اچھے پی کی ضرورت پڑھتی ہے اور کیا فیزیو تھیراپی فیزیو تھیراپی مطلب اور کیا فیزیو تھیراپی کے لیے بھی آپ کو اچھے پی کی ضرورت پڑھتی ہے فیزیو تھیراپی مطلب exercise ہو گئے رہا کرا کے بیماریوں کا جو علاج کیا جاتا وہ فیزیو تھیراپی ہوتا ہے اور کیا ڈرگ ڈیولپمنٹ ڈرگ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو human anatomy physiology بہت اچھے سے آنا چاہیے نئی دوا بنانا آپ کو تو اگر آپ کو human anatomy physiology نہیں آئے گی آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ body میں کیسے function ہوتے کیسے metabolism ہوتا ہے کیسے ہماری body کام کرتی ہے کس چیز کو accept کرتے کس چیز کو reject کرتی ہے جب آپ کو body کا function نہیں معلوم ہوگا تو آپ دوا بھی نہیں بنا سکتے ہیں اور کیا ہے self maintenance self maintenance کے لیے بھی کیا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے آدمی خود کو کیا ہے maintain کرے گا رکھنا healthy رکھنا ہے ٹھیکن اپنی community کو healthy بنانا چاہتا ہے تو اس کو بھی hp آنا چاہیے numbers کو کیا healthy رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے یہ آپ points ہیں اس میں اور اپنی طرف سے add بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو غٹا بھی سکتے ہیں دو چار آپ اس میں ضروریات کر لیجئے گا ایک topic اس کے اندر definition of various terminologies ٹھیک ہے نا الگ الگ جو terminologies use ہوتی ہیں ان کا definition آپ کو بتانا ہے یا ان کو define کرنا ہے کہ وہ کیا ہیں تو کیا کہتا ہے جو ہمارے جو medical science ہے ٹھیک ہے نا پڑھائی کرنے کے لیے آپ پڑھائی کو آسان مدن کرنے کے لیے جو ہماری کیا کہتا histories מד core science ہے پڑھائی کو یا چیزوں کو سمجھنے کے لیے body کیا کہتا ہے Anatomy & physiology کو سمجھنے کے لیے medical science نے body کو کیا ہے الگ الگ کیا ہے Anatomical planes میں کیا ہے بانٹ رکھا ہے الگ الگ ہیں anatomical plans میں بانٹ رکھا ہے plans مطلب الگ الگ section یا part کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا الگ الگ section ऐ culturally parts میں بانٹ رکھا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اسی کے حساب سے ان کے body کے الگ الگ section کے حساب سے الگ الگ position کے حساب سے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی دائیں سائیڈ میں کوئی بائیں سائیڈ میں کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے تو اس طریقے سے نا ہماری body کے الگ-لگ parts کے الگ-لگ کیا ہے مطلب position کے حساب سے ان کو نام دیے گا ہے ایک تو الگ نام ہے جو ہماری body کے الگ-لگ parts کے وہ الگ اس کے علاوہ کچھ terms سے بنائے گا ہیں آپ اس کو دیکھیں گے بھی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں تو اس طریقے سے نا کیا کہتے ہیں جو مطلب terminology کیا کہتے ہیں الگ-لگ plans کے حساب سے جو body کو بانٹا گیا ہے تو اس کے basis پہ ہم لوگ اس کو تین category میں بانٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری body کو پورا تین category میں بانٹ کے اس کے الگ-لگ terms کو پڑھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے directional terminologies اب یہ directional کیا ہوتا ابھی آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا یہ صرف اتنا یاد رکھیں دوسرا ہوتا ہے plans terminologies اور تیسرا ہوتا ہے body cavities ٹھیک ہے نا ان تین چیزوں کو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے تو ایک ہے directional terminologies اس کے اندر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں تو یہ جو directional terminologies ہیں these are used to describe or locate the relative position and direction of body body parts تو اس کے اندر directional terminologies کے اندر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ جو ہماری body کے جو الگ-لگ parts ہیں ان کا location کیا ہے ٹھیک ہے نا ان کا position کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں کس حالت میں ہیں وہ اوپر ہیں کہ نیچے ہیں اور ان کا location کیا ہے ٹھیک ہے نا body کے parts کے اس کو م لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو دیکھتے ہیں directional terminologies کیا use ہوتی ہیں medical science کے اندر ایک ہوتا ہے superior end یہ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا نا کہ اس کا superior end کیا ہے کام نہیں کر رہا ہے تو کہیں گے superior end کیا ہے یہ اس کا superior end والا جو part ہے body کا وہ تھوڑا سا disturb ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے superior end کا مطلب abo اور towards the head جو ہمارا head ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب کیا superior end کا مطلب جو اوپر والا حصہ ہے یا جو ہمارے head کے طرف جو حصہ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں superior end یا اس کو upper cranial بھی بولتے ہیں upper cranial بھی بولتے ہیں دوسرا ہوتا inferior تو superior سے اوپر والا ہو گیا تو inferior نیچے والا ہو جائے گا اس کو ہم لوگ lower بھی بولتے ہیں یا inferior end بھی بولتے ہیں below نیچے سائیڈ میں یا towards the feet یا ہمارے پیروں کے side میں ٹھیک ہے پیروں کی طرف اور تیسرا کیا ہے anterior اور تیسرا ہے anterior اور ventral end تو یہ کیا ہوتا ہے anterior یا ventral it indicates the body parts present on the front side of the body یہ کیا بتاتا ہے کہ جو ہمارے body کے front side میں یہ ہم جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو front side میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بتانے کے لیے ہم لوگ کیا term use کرتے ہیں anterior اور ventral end ٹھیک ہے نا اس کے اندر کیا کہ چیزیں آ جاتے ہیں اس کے ہمارا chest آ جاتا ہے یا breast ہے وہ آ جاتا ہے یا abdomen ہے جو پیٹ والا علاقہ ہے پیٹ والا علاقہ مطلب پیٹ والا area ہے جو حصہ ہے وہ آ جاتا ہے ایسے کیا ہے external sex organs ہے جو sex organ ہے جو باہر ہے جو اندر نہیں جو باہر ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ curious نہیں ہونا ہے کہ external sex organs کیا ہے آپ پہ ایک chapter ہے وہاں پہ detail میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کو ٹھیک ہے اور ڈی کیا ہے posterior اور dorsal end ٹھیک ہے نا posterior اور dorsal end تو یہ کیا بتاتا ہے تو یہ اس کا اُلٹا ہے ٹھیک ہے نا اوپر والے کا posterior سے آپ کو سمجھتا ہے یہ پیچھے جو ہماری body کا جو پیچھے والا حصہ ہے تو اس میں کون کون سے body کے parts ہیں وہ اس کے اندر بتا جاتا ہے جیسے کہ vertebral جیسے کہ vertebral column ہو گیا جو ریڈ کی ہڈی ہے یا shoulder blades ہو گئے یہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ shoulder blades ہو گئے تو یہ سب جو پیچھے آتے ہیں تو وہ آیا تھا posterior اس کو بولتے posterior یا dorsal end اور بھی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے میڈیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے closer to the mid line of the body اب جیسے کہ مال یہ میری بوڑی ہے تو ایک لائن یہاں سے سیدھا کھیچا گیا جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ مائک ہے نا یہ بیچ سے ٹھیک ہے نا تو ایک ادھر ایک پارٹ کر دیا ایک پارٹ ادھر کر دیا تو یہ جو بیچ والی لائن ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ میڈیل ٹھیک ہے نا اس کو یہ لیٹرل میں آ جائے گا ٹھیک اور کیا ہے proximal end proximal end it indicates the parts of the structure nearest to the given point تو proximal end کا مطلب کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جو given point ہے اس کے جو قریب ہے تو proximal end کا مطلب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی structure ہے مال یہ کوئی بھی part ہے تو یہ ایک پارٹ دیا گیا تو اس کے جو پاس میں جو area ہے ٹھیک ہے نا اس کے پاس میں جو area ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے proximal ٹھیک ہے نا proximal end ٹھیک ہے اور دوسرا اسی کے مقابلے میں distal end distal end کا مطلب یہ جو کیا گیا تھا کوئی بھی point دیا گیا کوئی بھی body کا پارٹ ہو گیا تو اس کے جو دور والے حصے ہیں ٹھیک نا اس سے جو دور والے حصے ہیں اس کو بولیں گے ہم لوگ distal ٹھیک اب دوسرے ایک ٹائپ ہم لوگ نے پڑھ لیا directional والا ہم لوگ پڑھیں گے plans of the body کیا پڑھیں گے plans of the body the plans of the body مطلب this group involves the terms which are related to the plans and section of the body plans کا مطلب سمجھے section body کو ہم لوگوں نے کئی section میں بانٹ رکھا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا ہوتا ہے plans میں body کو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں یعنی اس کے اندر جو terminologies ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں تو اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہماری body کے plans کو یا section کو بتاتی ہیں تو اس میں کوئی خاص تیزے نہیں ہے بلکہ آپ نے اوپر جو پڑھا ہوئی ساری چیزیں اس میں بھی آ جائیں گی تو ایک اس میں ہوتا ہے a sagittal plan کیا sagittal plan مطلب it divides the body into left and right halves ٹھیک ہے نا یہ body کو ہمارے left اور right میں کیا ہے دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے half کا جو کہتے پڑھرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو body کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے left and right تو یہ ہو جاتا ہمارا اس کے جو term use ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں sagittal ٹھیک ہے نا sagittal plane دوسرا ہوتا Corona اور frontal plane تو یہ کیا کرتا ہے body کو front اور back میں بانٹ دیتا ہے جیسے میں سامنے کھڑا ہوں تو یہ front والا ہے یہاں سے ایک line کھیچا ایسے ایسے ٹھیک ہے نا ایسے اس کے نیچے وہ ایسے ہاتھوں سے سمجھل یہ کاٹتے ہو گیا ٹھیک تو یہ جو ہے ایک آگے والا حصہ ہو گیا ایک پیچھے والا حصہ ہو گیا تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں Corona frontal plane ٹھیک ہے نا تیسرا ہوتا ہے transverse اور horizontal ٹھیک ہے نا تیسرا کیا ہے transverse یا horizontal plane تو اس میں body کو آدھے پڑ سے یہ ٹھیک ہے نا آدھے پڑ سے جہاں پہ بھی آدھا ہو تو وہاں سے ایک اوپر ایک نیچے بانٹ دیا جاتا ہے تو یہ الگ الگ body کے parts بنا رکھیں سیکشن بنا رکھیں تو یہ آ جاتے ہیں آپ کے plans of the body کے اندر اور تیسرا آپ کا body cavities cavities کا مطلب ہوتا ہے کوئی کھلا ہوا حصہ جیسے کہ ہمارا مو ہے اب مو سے یہ اندر کھلا ہوا حصہ تو وہ بھی ایک cavity ہے ایسے ہمارے body کے اندر جو بھی space والی جگہ ہے چاہے وہ نسے ہوں یا فیفروں کے اندر جگہ ہے یا ٹریکیا ہے اس کے اندر جگہ ہے یا ہمارا ہارٹ ہے اس کے اندر جو خالی جگہ ہے یا ہمارا چیست ہے تو جیسے کہ یہ ہمارے ribs ہیں ہمارے ribs ہیں ہماری پسلیاں اس کے اندر خالی جگہ ہے تو جو بھی خالی جگہ ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے cavity ہمارا abdomen بھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ cavities کے اندر یہ ساری چیزیں پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا جو holes ہیں آپ hole بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں ایک آجاتا ہے thoracic cavity ٹھیک ہے نا اس میں کیا آجاتا ہے thoracic cavity تو یہ کیا ہوتا ہے this is present upper side of the body upper side of the body یعنی body کے اوپر والے side میں جو کہہ گیتے ہیں cavities ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں thoracic cavities it is also called chest cavity اس کو ہم لوگ chest cavity بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا thoracic cavity کو chest cavity بھی بولا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتے ہیں جیسے کہ trachea ہوگی آپ کا trachea جانتے ہیں نا جیسے کہ جو lungs ہے تو ہمارے lungs سے اوپر والا جو pipe ہوتا ہے جس کو wind pipe بھی بولتے ہیں تو اس کو ٹریکیا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد lungs بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر heart بھی ہمارا آجاتا ہے esophagus یہ جو کھانے والی نلی ہے esophagus بھی آجاتا ہے نرز بھی آجاتے ہیں ہمارے large blood vessels جو ہیں یہ سب آجاتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سی cavity کے اندر جو large blood vessels ہیں جو اوپر side میں ہیں جو نیچے ہیں ان کو نہیں کہیں گے تھوڑے سی cavity کے اندر ٹھیک ہے نا دوسرا ہوتا ہے abdominal cavities کیا ہے abdominal cavities تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو جو چیزیں تھوڑے اور pelvis کے اندر آتی ہیں اس کو ہم لوگ اس کے اندر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بیچ میں جو area ہے تھوڑے اور pelvis کے بیچ میں وہ آجاتا abdominal cavities کے اندر ٹھیک ہے نا یہ ہمارا chest سے نیچے جو حصہ ہے اور جو کولہ ہوتا ہے کولہ سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ آجاتا abdominal cavities کے اندر اس میں اس کے اندر کیا چیزیں آجائیں گے ہماری اس میں آجائے گا gastrointestinal tract ٹھیک ہے نا ہمارا جو جی آئی ٹی ہے ٹھیک اور کیا ہوتا ہے جی آئی ٹی مطلب یہ جو ہمارا کھانا کھایا اسو فیگس سے نیچے والا جو حصہ ہے ٹھیک ہے نا اسو فیگس آگیا پھر وہاں سے اس ٹومک کا حصہ شروع ہوتا ہے پھر وہ آتا ہوگاڑا آجاتے ہیں تو سب آئیں گے اس کے اندر gastrointestinal tract کے اندر ٹھیک اس کے بعد کیا ہے kidney ہے اور کہتے ہیں ہمارے adrenal glands ہیں یہ سب آجاتے ہیں اس کے ہمارے abdominal cavity کے اندر اور ایک ہوتا ہے pelvic cavity pelvic cavity کے اندر چیز آتی ہیں it includes the urogenital system urogenital کا مطلب ہوتا ہے urine and genital ٹھیک ہے نا urine کا جو system ہمارا اور جو ہمارا کیا کہتے ہیں genital مطلب جو ہمارا sex organ ہے یا reproductive system جو ہے وہ پورا اس میں آتا ہے urogenital کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں آئیں گے تو جو kidney سے ہمارا جو pipe نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے نا urine کو لے کے تو ureator ہو گیا اور کیا urinary bladder ہو جاتا آپ کا پھر urethra ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جہاں سے پیشاب باہر نکلتا ہے وہ male female کا دونوں کا urethra ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور کیا کہتے ہیں male and female reproductive system ہے یہ سب آجاتے ہیں کہ اس میں ہمارے pelvic cavity کے اندر اور ایک ہوتا ہمارا dorsal cavity this is the smallest cavity amongst the other جتنے بھی یہ cavities ہیں ان سب کے اندر سب سے چھوٹی جو cavity وہ کون سو تھی ہماری dorsal cavity and spinal cavity تو اس کے اندر کیا چاہتے ہیں ہماری جو cranial ہماری جو خوپڑی ہے اس کے اندر جو ایک hole یا space ہے وہ چیز آ جاتے ہیں اس کے اندر اور جو ہمارا spinal cord ہے ٹھیک ہے نا ہمارے جو read کی ہڈی ہے اس کے بیچ میں ہمارا spinal cord ہوتا ہے تو اس کے اندر جو space ہے وہ جو کیا جاتا ہے cavity اس کو بولتے ہیں dorsal cavity تو یہ جو آپ کا chapter تھا یہ یہ ہی پہ complete ہو رہا ہے یہ ہماری کوشش آپ کو کیسے لگ رہی ہے ہمارے لیکچرز آپ کو کیسے لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کیا اگر اچھے لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much for watching